السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو موضوع ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گناہ کسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں قبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں اور پھر ان سے توبہ اور استغفار کا کیا طریقہ ہے اور پھر توبہ اور استغفار کے بعد کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی خاص گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ کرنا اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا گناہ کی دو قسمیں ہیں صغیرہ گناہ اور قبیرہ گناہ اب صغیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے جو توبہ کے بغیر مختلف آمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جیسے وضو کرنے سے ہاتھوں اور چہرے کے گناہوں کا معاف ہونا حدیث سے ثابت ہے قبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے جو توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتا اور اگر وہ گناہ کسی انسان کے حق سے متعلق ہو تو پھر اس بندے کا حق ادا کرنا لازم ہے اور اگر حق ادا نہ کر سکے تو اس سے معافی مانگنا لازم ہے اس لئے حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے اب توبہ اور استغفار کا طریقہ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی ماننا جیسے اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے یا استغفر اللہ کہنا توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا واپس لوڑ آنا اور قرآن و حدیث کے مطابق توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا لہٰذا توبہ کا طریقہ یہ ہے نمبر ایک فوراں گناہ کو چھوڑ دیا جائے نمبر دو گزشتہ پر ندامت کا اظہار کیا جائے نمبر تین اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عظم کر لیا جائے اور حقوق العباد میں بھی ان تینوں شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے کا حق ادا کیا جائے یا اسے معافی مانگے جائے توبہ اور استغفار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کلمات سکھائے ہیں لیکن دو کلمات بہت مشہور ہیں نمبر ایک ترجمہ میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور نگران ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور دوسرا اب توبہ اور استغفار کرنے کے بعد کیا کریں توبہ اور استغفار کرنے کے بعد یہ یقین رکھئے کہ اللہ تعالی نے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے اور اب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اگر پھر وہی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں توبہ اور استغفار کیجئے اور اب اللہ تعالی سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے اب جو آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے اگر کوئی خاص گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں اگر کسی گناہ کی عادت پڑ گئی ہو اور اسے چھوڑنا مشکل لگ رہا ہو تو پھر جب بھی وہ گناہ ہو تو فوراں توبہ اور استغفار کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ جب بھی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوگا تو میں دو رکات نفل صلات و توبہ کے طور پر پڑھوں گا دو رکات صلات و توبہ پڑھنے کے بعد استغفار کے کلمات پڑھیں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کریں اے اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے آمین جزاکاللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہ